نبسکار دوست کو ہر ویک کی طرح لرن ٹیڈنگ بیتراج پل آپ کے لئے لے کے آیا ہے پائپ سٹوکس نپٹی اور بینگ نپٹی کے پرفیکٹ لیول جو ہر ویک کام کرتے ہیں اس ویک بھی کام کریں گے سب سے پہلے دیکھئے گا میں ڈسکلیمر دینا چاہوں گا آپ کو کہ میں یہاں جو بھی آپ کو لیول شیئر کر رہا ہوں اس کا میرا پرپج کے والا آپ کو ایڈیوکیشن لرننگ اور نولیج دینے کا پرپج ہے آپ ان لیولز کو چیک کیجئے واج کیجئے ہر ویک کام کرتے ہیں آپ اس پہ کتنا پیسہ آرم کر جا رہے ہیں وہ آپ پہ depend کرتا ہے لاشٹ ویک ہم نے نپٹی بینگ نپٹی سارے لیولز دیئے کچھ ہیلت ایشیوز تھے میں اسٹوک کے نہیں دے پایا آج بھی فیور ہے گلے میں بھی تھوڑا پروبلم ہے بٹ پھر بھی میرا کمیٹمنٹ ہے آپ لوگ کتنا ویڈیو دیکھتے ہیں کتنا ان لیولز کا پروفٹ اٹھا پاتے ہیں وہ آپ پہ depend کرتا ہے ہم نے لاشٹ ہٹڈے کو جو لیولز دیئے وہ چاہے پھر نپٹی ہو بینگ نپٹی ہو وہ چاہے پھر نپٹی ہو آپ دیکھئے گا پروپر یہیں سے بائنگ دیا جو لیول ہم نے دیا سیل بائی 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 اور ایک زیک ٹاپ سے سیل اگر ٹوٹل پوئنٹ کی میں بات کروں تو نپٹی میں ٹوٹل 1235 پوئنٹس کا گین تھا اگر ایک سنگل لوٹ میں بھی آپ کام کرتے تو اسی طرح سے بینگ نپٹی میں بینگ نپٹی میں ایک زیکٹ وہی لیول جو سٹڈے کو ایڈوانس میں لیول دیا اور وہیں سے بائنگ دیا اس سے زیادہ پروپ کیا چاہیے کہ جو سٹڈے کو لیول دے دیا وہ منڈے ٹیوزڈے اگرنسٹے فرائیڈے سٹڈے سارے دن کام کرتا ہے ایک زیکٹ سیل سیل پھر سے بائنگ اور ٹاپ سے سیل مارکیٹ کہیں پہ بھی جائے بوٹم پہ ٹاپ پہ گراوٹ آئے پیجی آئے مندی آئے ان لیولز پہ فورمیشن دیکھ کر کہ آپ کو ٹیلٹ کرنا چاہیے ٹیکنیکل انیسیس کا بیسک نولیج ہونا آپ کو بہت ضرور اگر میں بینگ نپٹی کی بات کروں تو ٹوٹل ٹو تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈڈ جی ہاں دوستو ایک ویک میں ہمارے لیول سے ٹو تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈ پوئنٹس کا بینگ نپٹی نے موہ دیا ہے آپ نے کتنا ان کیا کتنا ویڈیو کو دیکھا کتنا ان لیولز کو فالو کیا یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے یا کئی ٹپس کی لینے کی جکر میں ہی رہ گئے وہ آپ کا انٹینشن ہے اسی طرح سے بات اگر کریں فن نپٹی کی تو فن نپٹی چاہے وہ فن نپٹی ہو بینگ نپٹی ہو چاہے پھر نپٹی ہو ایگزیکٹ اسی نے بھی وہی پروپر لیول سے بائن دیا ایک بار نہیں دو بار سیل سیل اور پھر سے ٹاپ سے سیل یہ پوئنٹس ایسے کیسے نکل پاتے ہیں کہ ہم ایڈوانس میں سیٹڈے کو جو پوئنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور انہی سے وہاں پہ مارکٹ بائن یا سیلنگ کرتا ہے اگر میں پھر نپٹی کی بات کروں تو ٹوٹل پوئنٹس اس نے دیئے ایٹھ ہنڈیٹ ٹین پوئنٹس کا مومنٹ یہی سٹوک مارکٹ میں ٹیڈنگ کرنے کا سب سے بڑا لیشن یہی ہے آپ ایڈوانس میں پہلے سے اپنے لیولز نکال کے رکھیں وہ ریسیسٹنس وہ سپورٹ کہاں مجھے انٹری کرنا ہے کب مجھے ایکزٹ کرنا ہے لیولز آپ کے پاس پہلے سے ہونے چاہیے لائی مارکٹ میں کیول ان کو وہاں پہ فورمیشن دیکھ کر کے ٹریڈ کی آجاتا ہے پر اگر آپ کے پاس پہلے سے وہ لیولز نہیں ہیں تو پلیز ان لیولز کو نکالنا سیکھئے یہ لیول نکالنا بہت آسان ہے دوستو اس ویگ کے لیے فائی پیش ٹاکس ہیں جن کے میں لیول نہیں دے رہا ہوں اور لیول اس لیے نہیں دے رہا ہوں لائسٹ ویڈیو میں 500 ویوز نہیں تھے تو کائدے سے تو مجھے یہ ویڈیو بنانا ہی نہیں چیئے تھا بہت پھر بھی کیونکہ کچھ لوگوں کو بینیفٹ ہو رہا ہے جو پولو کر رہے ہیں ان کے لیے میں نے بنایا ہے اس ویگ کے لیے جو فائیو سٹاکس میں آپ کو دے رہا ہوں جن پہ آپ کو فوکس کرنا ہے لیولز آپ نکالیے جو آپ کا نولیج ہے وہ دیکھتے ہیں کتنا لیول نکال پاتے ہیں آپ اور کتنا پیسہ بنا پاتے ہیں فائیو سٹاکس اس ویگ جو ہمارے رادار پہ ہے وہ ہے پہلا ٹی سی ایس دوسرا انفوسیس تیسرا ایس بی آئی بین جو تھا ٹا ٹا ایسٹیٹ اور پانچ با آہیو سی لیمیٹی اس ویگ نپٹی بینک نپٹی کے لیولز میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو نوٹ ڈاؤن کریں لکھے اور ان پہ پورمیشن دیکھ کے ٹریڈ کریں سب سے پہلے لکھئے گا نپٹی کا alert پوائنٹ اس ویگ نپٹی کا alert پوائنٹ رہے گا ٹو ون ایٹ فائیٹ جیро جی ہاں دوستو نپٹی کا alert پوائنٹ رہے گا ٹو ون ایٹ فائیٹ جیرو سپورٹ پوائنٹ ہوں گے نپٹی کے اس ویگ کے لیے سپورٹ پوائنٹ ہوں گے 21750 21630 سے لے کے 21645 21515 21445 21445 21350 یہ سپورٹ پوائنٹ ہوں گے ریسیسٹنس پوائنٹ کیا رہنے والے ہیں اس ویپ نپٹی کے 21915 22125 222220 22390 22460 یہ نپٹی کے الیٹ پوائنٹ سپورٹ پوائنٹ اور ریسیسٹنس پوائنٹ ہیں جو لوگ نئے فالو کر رہے ہیں سوری ان کو میں کلیر کر دوں الیٹ پوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا پوائنٹ جہاں پہ آپ بائن یا سیل کا کنفرمیشن دیکھ کے دونوں طرف کا ٹریڈ لے سکتے ہیں سپورٹ کا مطلب ہے سپورٹ پہ آنے پہ وہاں بائن کا کنفرمیشن بننے پہ آپ بائن کا ٹریڈ کر سکتے ہیں اور ریسیسٹنس پہ سیل کا کنفرمیشن دیکھ کے آپ سیل کا ٹریڈ بھی لے سکتے ہیں اسی طرح سے بینگ نپٹی کا دوستو بینگ نپٹی کا اس ویق کا الیٹ پوائنٹ رہے گا بینگ نپٹی کا الیٹ پوائنٹ اس ویق کے لیے رہے گا 46,23046230 سے لے کے 46310 یہ الیٹ پوائنٹ رہنے والا ہے بینگ نپٹی کا سپورٹ پوائنٹ رہنے والے ہیں بینگ نپٹی کے لیے 45650 45360 45070 دابل پوائنٹ رہنے والے ہیں 464504654047030 47030 47030 47575 47810 یہ بینگ نپٹی کے الیٹ پوائنٹ سپورٹ پوائنٹ اور ریسیسٹنس پوائنٹ ہے آرام سے ان کو لکھئے لوٹ کیجئے اور پیسہ بنائیے اسی طرح سے فن نپٹی فن نپٹی کے لیے الیٹ پوائنٹ رہنے والا ہے اس ویق کے لیے 20340 20340 اس ویق کے لیے فن نپٹی کے لیے الیٹ پوائنٹ رہنے والا ہے سپورٹ پوائنٹ ہوں گے 20275 20160 109975 19875 ریسیسٹنس پوائنٹ ہوں گے اس ویق کے لیے فن نپٹی کے ریسیسٹنس پوائنٹ ہوں گے 20535 20665 20750 20960 یہ نپٹی بین نپٹی اور فن نپٹی کے لیولز ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کریے ایک بار میں سمجھ بنی آتا ہے دوبارہ لکھئے پروپ پر ان کو پلوٹ کیجئے اور ایسے ہی لیولز آپ بھی نکال سکتے ہیں سیکھنا آسان ہے اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو 20 فروری سے ہمارے نوے بیچ شٹارٹ ہوں گے آف لائن بھی آن لائن بھی جو بھی لوگ انٹرسٹیڈ ہوں پہلے ہی اپنی سیٹ بک کروائیں 20 زنوری سے ہمارا بیچ شٹارٹ ہوگا لیولز کو دیکھئے اگر آپ کو پروپر بیڈیفٹ ہوتا ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں میکزیم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھا اس کے لیے تینک یو سوست رہیے مست رہیے تینک یو